افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عجر و ثواب سامنے پا کر غروب افطار روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے ایک اور حدیث کے مطابق وہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو ان میں سے افطار میں جلدی کرنے والے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں دیر نہ کرنا جب حکم آ جائے تو پھر پس و پیش نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مجھے 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 مجھے